ناظرین ایک بادشاہ کو دو باز دو فرمیں ملے اس نے اتنے خوبصورت پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے بادشاہ نے دونوں پرندے اپنے ملازم کو دیئے کہ وہ ان کی تربیت کرے ایک دن ملازم نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک پرندہ اونچی اڑان اڑ رہا ہے اور دوسرا جس دن سے آیا ہے اپنی شاخ سے نہیں اڑ پا رہا بادشاہ نے مملکت کے تمام مالجوں اور جادوگروں کو طلب کر لیا لیکن کوئی اس باز کو نہ اڑا سکا بادشاہ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا گھنٹے دن اور دن مہینوں میں ڈھل گئے لیکن باز نہ اڑ سکا بادشاہ نے کسی ایسے شخص کو بلانے کا فیصلہ کیا جو قدرت سے گہری دلچسپی رکھتا ہو بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جو برسوں جنگلات میں گزار چکا ہو اگلے دن بادشاہ باز کو محل کے پاغوں میں اڑتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا بادشاہ نے اس شخص کو طلب کیا جس نے باز کو اڑایا تھا اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ نے پوچھا تم نے باز کو کیسے اڑایا وہ مسکرا کر بولا میں نے وہ شاہ کٹ دی جس پر باز بیٹھا تھا ناظرین آگے بڑھنے کے مواقع بہت ہیں لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم اپنی آسائشوں سے ایک ادم باہر ہی نہیں نکالتے نئی آزمائشیں اور نئے تجربے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی فجا بنتے ہیں آزمائشوں کا مقابلہ کریں یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے